میں آئیشہ کو اپنا بنا کے ہی دم دوں گا پاکستان یا دنیا کی کوئی بھی طاقت مجھے روک نہیں سکتی مجھے آئیشہ کسی بھی حال میں چاہیے مہر اماؤنٹ ان کے لیے اچھا ہے اور میں کسی بھی حال میں آئیشہ کو حاصل کر کے بتاؤں گا جو بھی پاکستان نے میرے ساتھ کیا ہے وہ چاہتے ہیں میں وہاں نہیں آؤں آئیشہ سے نیکہ نہیں کروں لیکن میں ہاننے والوں میں سے نہیں ہوں میں پورے پاکستان کو بتانا چاہتا ہوں کہ فیضان انساری پورے پاکستان پر اکیلا بھاری ہے اب میں وہ کر کے بتاؤں گا جو آج تک پورے انڈیا کے اتحاس میں نہیں ہوا ہے آج یہاں پورا میڈیا پریس کانفیس یہاں جہو میں بمبئی میں ہو رہی ہے میں آپ سب کو بتانا چاہتا ہوں کہ اب میں وہ کرنے والا ہوں جو انڈیا کے اتحاس میں آج تک نہیں ہوا ہے دیکھیں مہر کا میں نے انانسمنٹ اسلی کیا تھا کہ وہ ایسا نہیں تھا کہ میں کسی کو پیسے دینا چاہتا ہوں یا کچھ لوگ غلط ٹرول کر رہے تھے ان کو اس کا نالج نہیں تھی کہ مسلم ساماج میں مہر اماؤنٹ ہوتا ہے جو ایک لڑکی کی سیفٹی کیلے اماؤنٹ ہوتا ہے وہ میں نے فیٹین لایک روپیز دینے کا کہا تھا بٹ انفورچنلی آز جو صبح ماننگ سے میں اتنا در دیپریس ہوں اس کا ریزن یہ ہے کہ میرا ویزا انفورچنلی پاکستان نے ریجیک کر دیا ہے جس کی وجہ سے میں بہت زیادہ دیپریس ہو گیا ہوں بٹ میں رکنے والوں میں سے نہیں ہوں میں کسی بھی حالت میں اپنی آئیشہ رحمت اللہ وبرکاتہ عزیزان ملت سلامیہ آپ تمام امتی کو ابو فصل کی طرف سے سلام اڑ دے گھر میں بڑی بڑی بڑھتا نشین عزتدار ماں اور بہن کو ابو فصل کی طرف سے سلام اڑ دے بہرالکیف بہرالحال اللہ سے امید آپ لوگ خریہ سے ہوں گے اللہ کی حفاظت میں ہوں گے ان ملونوں کی ملامت سے ان فرقہ پرستوں کی فرقہ پرستے سے ان درندوں کی درندگی سے ان معابلیچروں کی معابلیچنگ سے ان بلتکاروں کی بلتکاری سے ان فرقہ پرستوں کی فرقہ پرستے سے محفوظ ہوں گے اللہ آپ لوگوں کو اپنے حفظ امان میں رکھے اللہ اپنی حفاظت میں رکھے اللہ ہر آبا سے ہر شر سے آپ لوگوں کو محفوظ رکھیں بحرالکیف بحرالحال دیش کے حالات سے بھی آپ لوگ بجاواخف ہے دیش کے باہر کے حالات سے بھی آپ لوگ بجاواخف ہے کیونکہ آپ لوگوں کو دنیا کی بھی اور دیش کی بھی ہر خبر آپ تک پہنچ رہی ہے آپ کو مل رہی ہے بحرالکیف یہ پھر یہ انساری نام ہے کہتے اس کے انہیں پھر بولا پھر بولا اتہ بولا اتہ بولا وہ ہم کو بردائش نہیں ہو رہا پہلے بات تو جو ایسے یہ ایک دیوانہ ہے یہ ایک پاگل ہے ایک دماغی بیمار ہے یہ اس کا علاج نہیں ہے پورے مہاراستہ پوری ممبئی میں حولے شولے حرکت کر رہا بھئی چار چار کو جمع کر لے رہا بلا لے رہا پیجا والوں کو بلا کے جو نئے نئے نخرے کر رہا نوٹنکی کر رہا اس کو مشہور ہونے کا بھو شوق ہے اس کو وائرل ہونے کا بھو شوق ہے آپ لوگ غور کرے ہوں گے اس کی سپیز میں یہ چیز کو اس نے ایکسپٹ کیا اس کی استکرام کے فالورز بڑھ گئے فیس بک کے فالورز بڑھ گئے صرف فالورز کو بڑھانے کے لیے گندہ کھیل کھیر رہے ہیں سمجھے اور سارے اسلام کو اور مسلمانوں کو بدنام کر رہے ہیں پہلی بات اور آپ لوگوں کو یہ بھی بتا دوں میں یہ ایک نمبر کا چندی چور ہے یہ جو آرکے سٹار بول کے ہمارے پاس ہوتا رہی ویسا وہ پروگرام میں جا کے کام کرنے والا ہے پہلی بات دوسری چیز آپ لوگوں کو یہ بتا دوں یہ ٹک ٹاک پہ کام کرتا تھا ٹک ٹاک پہ چھوٹے چھوٹے اس کے اندر پوزہ دینا مٹ کے دکھانا فٹ کے دکھانا اس کے یعنی یہ کام ہے یہ ایک نمبر کا چچورہ اور چندی چور ہے اور اس کی عمر تقریبا تھٹی نین فورٹی یئرز ہے اور ابھی تک شادی نہیں کر آئے ہیں ابھی تک شادی نہیں کر آئے ہیں اس کے بارے میں سارے معلومات فرہام کر آئے ہیں سارے معلومات منگوایاں ہیں تاکہ آپ لوگوں کو بتا دوں اس کی کوئی عاشقی نہیں ہے کوئی دیوانگی نہیں ہے پہلی بات یہ ایک ایسا گھنونی حرکت کر رہا ہے انہیں جس سے سارے مسلمان بچے بدنام ہو رہے ہیں اب تھوڑا سا مزہ آ رہا لوگوں کو مزہ لے رہے ہیں لیکن یہ نہیں سونچ رہے ہیں یہ چیز کہاں تک جاری گی اور یہ غیر مسلم ہمارے مزاق بنانے لگے ہیں کیونکہ ایک ٹک ٹک پہ کام کرنے والی اور وہ بھی دوسرے ملک کی اور انہیں براہ اس کی وزا ریجیکٹ کر دیے انہیں وزا لگوانے کے لیے گئے نہیں یہ آپ لوگوں کو بتا دوں جو فارم اس سے پہلے دکھایا تھا انہیں وہ کیمپیوٹر سے نکالے ہوا تھا وہ خود وہ بتایا وہ پبلک سٹی کے لیے وہ ہتکنڈا استعمال کرا ہم بھی بولے کہ یہ دیوانہ ہے پاگل ہے لیکن اس کی دیوان کی بڑھتے جاری تو اس کو دوس بہت ضروری ہے اگرچہ ہم خاموش نہیں بیٹھ سکتے اب کیونکہ انہیں ہم مسلمانوں سے جھڑے ہو آئے سمجھیں اب انہیں کیا ہے سارے مسلمان بچوں کو بدنام کر رہا پہلی بات تو یہ ٹک ٹاک پہ کام کرنے والی وہ ہے انہیں انہیں بھول رہی ہے ایسا میری سہلی کے پروگرام میں آئی میں شادی کے اس میں اس کا ڈیمائنڈ تھا پورے پروگرام کے تحت پورے ایک منصبے کے تحت اس کو ناچنے کے لیے بھولائی تھے ہوں 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 ہو رہے ہیں انہوں ان کے بھی نے منگا میں ٹک ٹاک پہ کام کرتے ہیں انہوں ہمارے پاس تو خر بینڈ کیا گیا ہے نہیں آتا لیکن وہاں پہ پاکستان میں عام سی چیز ہے انہوں کون سے بھی فنکشن میں مہندی کا فنکشن ہو ساتھ چک کا فنکشن یعنی ہر ایک میں جاتے ان کی خیمت ہے دسزار روپے اس میں دو تین گانوں میں کام کرتے انہوں جیباں بھی گرم کر لیتے اور سب کے گودہ گرم کر کے جاتے خیر انہوں کچھ بھی کر لیں دو ہمارے کو ان سے رہنا دینا کچھ بھی نہیں ہے لیکن یہ پاگل جو پاگل پہنے کے حرکتیں کر رہا اس کا علاج بہت ضروری ہے یہ دماغی بیمار ہیں انہیں اور یہ چندی چور بور رہا اب پورے پاکستان سے لڑ لیتا کرتے اور بھوت مہنگا پڑنے والا کرتے انہیں یہ ککھیلہ کافی ہے کرتے کئی کو ہولے شولے باتیں کر رہا رہی ہے کچھ امبر بن جاتا تو ارے تو نکو سن کوئی پاگل اگر سے سنا اگر سے تو حد پار کرتا رہا تو یہ دیوانہ پنا چلنے والا نہیں ہے یہ مدکر اس سے مسلمان بدنام ہوتے اور انہیں نام کیا رکھے بھی ہے نام کی تک اس کم ساری امت کی ماں کا نام ہے عائشہ رب اللہ علیہ وسلم لیکن یہ حرام خور یہ کونسی اس کے ہے بھئی اس سے اچھا تو ہمارے بھارت کے حالانکہ اسلامی کنٹری نہیں ہے مسلمان کنٹری نہیں ہے اس کے بوجود جو جذبہ ہے ہمارے پاس ایمان کا وہ قابل حدید قابل فقر قابل تعریف ہے آپ مسکان کی مثال لیجئے جو بنگلور کی کرناڑک کے رہنے والی بچی خالی جو ایسا یہ لوگ یہ وہ بول لے رہے تھے تو وہاں پہ جو ایسا نارے تکبیر اللہ و اکبر سے ساری کرناڑک میں گونچ سنائی دی اس کے بعد ساری دنیا میں سنائی دی ایسا وائرل ہونا اس کے اوپر جو ایسا ہم مسلمان فقر کر سکتے ارے تو ایک ناچنے والی کو خر تو خود ناچنے والا ہے لیکن یہ دیوانہ پن کر کے لوگوں کئی کو پریشان کر رہا رہے چندی چھوڑ سارے ارے تیری اوقات کیا ہے رہے کبھی پندرہ لاکھ بر رہا کبھی پچیس لاکھ بر رہا ارے اپنے دماغ کا علاج کر رہے بیمار کئی کو ماں باپ جو پیدا کر رہے تیرے کئی کو لوگوں کے گوت کو بدنام کر رہا ان کے نسل کو بدنام کر رہا ارے کیا ہے رہے تیر وہ بہشی درندہ ہے تُو اور کچھ بھی نہیں تُو ایک پاگل خسم کا انسان ہے اوپیل لے کے توپا پیل لے رہا کبھی غطرے دال لے رہا کبھی شملے بل لے رہا تیری ماں کا چندی چھوڑ سالے تیری اوقات دیکھ لے تُو اور ساروں سے پھڑتا رہے تولوں سے تُو ایک اکیلہ کافی ہوں برا ایک اکیلہ کافی ہوں برا پاؤں پٹ کے تو دم توڑے ہوئی سا آئے تُو کئی کو ہولے شولے باتیں کر کے مشہور ہونا تُو کئی کے لئے گند مچھائے پا آئے تُو تیرے کو شرم نہیں آ رہی رہے یہ نوٹنگی کرنے میں تیرے کو شرم و حیاء نام کی چیز نہیں ہے ارے تُو تو خر بدنام زمانہ ہے لیکن اس سے مسلمانوں کو بدنام مت کر جو مسلمان ہیں ان کو تو بدنام مت کر ہمارے پاس ہیزار ہیں وہ یہ حلال کی بچی کو لے کیا حرام کی نہیں ناجنے گانے والی کو نہیں کالگل کو نہیں ٹک ٹک پہ کام کرنے والی کو نہیں ایک شریف گھرانے میں رشتہ تکر کے بچے پیدا کر اچھے شریف بچے نکلتے اب تُو بھی ٹک ٹک کا کام کرنے والا انہیں بھی ناجنے گانے والی وہ بھی اس کے لئے جو ایسا تُو کس سے کیا کیا بولنے رہا تُو خیر تُو بھڑا آنے وہ تُو ہم کو معلوم ہے تُو ایک نمبر کا چندی چھوٹا چھوٹا سالہ آئے سمجھا ارے پاکھنڈی سالے اگرچہ تیرے کو یہاں تک یہ انسانیس سے بول رہا ہوں مہیں اگرچہ میں فریم سے ہٹ گیا اگرچہ تُو پیچھے کا دوڑ جا کے دیکھلے سات آٹھ سال پرانا سمجھا نا شراخہ بڑے ہو جاتے جاں نکلا جاں سے نکلا وہیں چلے آتا واپس دوں چھپنے کے لئے بھی جگہ نہیں ملتی تیرے کو سمجھا رہے ارے پنوتی سالے ماں کا چندی چھوٹا ہولے شولے باتیں کر رہا اسلام کو کیا کھیل سمجھے بھی ہے یا باپ کی جاگی رہے سمجھ رہی وہی سنت کام کر وہی نکاح کر کوئی غریب بچی سے گھر بسا اپنا بچے پیدا کر شریف بچے دیتی انہیں تیرے کو کیا لے کیا آرہا رہے ناجرے گانے والی کو لارہا نیتیر یا اوقات نہیں ہے وہ صرف سرخوں میں رہنے کے لئے تو یہ حرکت کرا لیکن نجیز حرکت ہے تیرے ویسی ناپاک حرکت ہے تیرے ویسی گندی حرکت ہے اور چندی چور رہنے کے لئے گھر رہنگے تیرے کو ابھی تک کراہ کی گھر میں رہتا تو تیری حال حقیقت سب معلوم ہو گئی اب میں بتانا نہیں چاہ رہا ہوں بولنا نہیں چاہ رہا ہوں لیکن یہ حولے شولے کامہ بن کر اپنا کام کاج کر نماز کی پابندی کر وہ ہی میسسس دے رہوں کو نماز پڑھنے کے لئے جو فضل میں بٹھ کے چپودرے گھس دے وہ مد گھسو بول کے بول نماز پڑھو بول کے بول اگر چار جنے سن رہے ہیں تیرے کو چار جنے دیکھ رہے ہیں تو یہ میسسس دے کیا کر رہا رہے تو اس سے بھرل ہوتا تو اچھا کام کر رہا تو کیا کہ انہیں ناچنے والی کے لئے انہیں گانا کہی کرتے ہیں انہیں مٹ کہی کرتے ہیں اس کے جو تو نہ تمبے ہے نہ پوٹلے ہیں نہ ٹھلیاں ہیں سپاٹے ہیں انہیں ہو سکتا یہ ہوں گے انہیں ہو نا اپنے پاس نہیں ہے وہ وہ بھی ہے اپنے پاس نیری ماں کا چھنڈی چھوڑ سالے سمل جا سدر جا نہ تو گزر جا حولے شولے باتیں مت کر اسلام کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہے جو تماشا پڑھیں گے اور سب خاموش بٹھیں گے ہم تو نہیں خاموش بٹھتے غلط کو غلط صحیح کو صحیح بولتے برابر اور اپنی اوقات کیا ہے وہ دیکھ لیں اپنی اوقات میں رہو اپنی حد میں رہو تیرے کو ابھی بھی سمجھا رہا ہوں میں اور انسانیت سے بھو رہا ہوں سمل جا تو تیرے لئے اچھا ہے نہیں تو بڑا ہو جاتا سراخترا سمجھ گیا نا یا اللہ سلام علیکم ڈیو جاتا